یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکا یا نور اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محبت نار پڑھئی ہے بھئی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ وحدہو لا شریک دی ہم دور سنات و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار صاحبِ لولاکنی ذاتِ درود اور سلام دا نظرانہ ارس کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالی عجدِ اس جمعات المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تعالی سانو سارے انو سن کے تے اس تے عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے اللہ تعالی نے پاک کلام قرآنِ مجید فرکانِ حمید دے اندر ارشاد فرمایا فرمایا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ فرمایا خبردار بے شک جڑِ اللَّهِ دے وَلِيْنِيهِ لَا خَوْفٌ اَنَّا اُنَّا اُنَّا اُنْا کوئی خَوْفْ نَئِيهِ اَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ناہی اَوْا غَمْغِينُ ہُنْ دَيْنِيهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فرمایا فرمایا جڑِ اللَّهِ دے وَلِيْنِيهِ اَنَا نُوْا خَوْفْ نَئِيهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ناہی اَوْا غَمْغِينُ ہُنْ دَيْنِيهِ پتا چلیا جڑا اللَّهِ دے وَلِيُوَيهِ اَوْ رَبْ تُو شِوَا كِسَ تُو دَرْدَا نَئِيهِ رَبْ تُو شِوَا كِسَ تُو نَئِ دَرْدَا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ناہوْ غَمْغِينُ ہُنْ دَيْنِيهِ اَوْا بَنْدِيهِ دُنِيهِ دَارَا تُو دَرْدَيْنِيهِ بَئِ دُنِيهِ دَارَدَا دَرْتِيهُنُ نُوْوَيهِ نَا جنو اپنے مالن کو یقین کوئی نہ ہوگی نہ ہوگی جنو یقین ہوگی جنو یقین ہوگی جنو یقین ہوگی وہنو ڈارکیا سگا دے سگا دے وَلَا هُمْ يَحْزَنَ حُدُو بَا اوْا 어디 بھی سنوئیے مرمات سے پید ہوا ہے تو نہیں کینئے کوئی دار نہیں کوئی دار نہیں ملد فاہت چکے جیڑا اللہ کا ہو جا بے وہ اس بیٹھوں کی خون بھی اللہ کی بھی بیٹھ دار وہ وہ خون بوں جیڑاں رب نہیں خون بے اس رو ہے رب نے والے تو دنیا دارت نہیں کرنے اور پیرونہ دلاؤں صرف اللہ نے دیکھ مدیان دلاؤں پیرونہ دلاؤں دلاؤں دنیا دلاؤں نہیں دا دنیا دلاؤں یاری نہیں دی بلکہ اونہ دا ایک خطوہ ہو جانتا ہے کہ اب دلاؤں دنیا تائیں ساری دنیا تاراں پیرونہ دا یہ خطوہ ہو جانتا ہے یہ نہیں اللہ کے فقیر بلے جنہوں دنیا میں راست کوئی غرد نہیں ہو دی بلکہ دنیا کو اللہ دلاؤں دے دروازے کو جکا دے سمجھائیے اللہ نے بلیاں دی یہ شام دی کیا شانہ نے کیا مقام نے جنیاں بیان کر لو اور یہ ہی تھوڑیاں جنیاں بیان کر لو اور یہ ہی تھوڑیاں نہیں اس وقت پر اللہ نے اپنے محبوب محبوب بڑی شانہ و شوقت جنیاں فرمائیے محبوب اللہ نے بلی حضور و غوش و عظم سنکار آپ دا دور مبارکے ایک چور چوری کرنا سی ایک دیانے کے آگا آگر ایک دن مر جانے کیوں نہ توبہ کھر لگی ہے توبہ دانی لانتا کیا کونکہ کیسے نیک مندل کو چلا گیا کیا مہین پڑیاں چوڑیاں کی دیاں ان کو یہ ایسا کریت کا تصر کہ رابو میں نمائب سے آگا 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 وہاں خورپان جانواں اور چنا پر آج نے جتو اس نہیں بندل مختلف جا جدا راتی پیشل ہے پاک یاد رات اور پیشل ہے پاک مانا مجھے تباہ جیڑا فردہ کنکر جاوے وہ نحن جانتے ہیں تو تو دنوں کو جناب جاہ سکتا ہے مانا مجھے رہا اس واسدے بتایا کہ اللہ نے جین پر جانتے ہیں راتی بانا مجھے جانتے ہیں وہ حجت پڑھے دے اللہ آتا کردے اس واسدے تو اس واسدے جانتے ہیں وہ نحن دہتے ہیں وہ دور پہ آیا اور تو اٹھریا سلیس آئیہ سندردہ پہ وہ تو ایک اور چور آیا چوری طرح موجود دے وہ چور چور دیا پیدا تھی گئے اور ساکھا سرطال بڑی چوری ہے اور دل اکی گیا رب دہ خوف یاد آگیا جناب نے نے جنہاں وہ پریشان ہویا اور سب کو مجھ اسے اسے دی synth発ن Air اور وجاہ��게 مجھے سائے کاملہ نے جانس کا ایک اس ل Ta馬ہ اسے ساگا ہے جس گ اس ق起د کریں جانسے کاملہ آب جانس کا اٹھا麸่ کاملہ quarter 사وک اللہ سا لوگا ہے انہوں نے جو گھری کچھ ہیا وہ ساکہ میں ہے اس کارٹ اور رکھن میں ہ ہی رکھنوں وہ ساڑ پئیوں نے کچھ میں اس کارٹ اور تین بتا ہی جاروس کے ایک اور وجہ سے پیاسیا وہ ساکہ ساگیںравствی اس نے کوئی گھر Station گا لے وے کہ میں ہوں چور پھر چوری کلے نکڑیا وہ سا کہتا با میں کسی چور با میں کسی لٹے رہے ہو با میں کسی ڈاسی بو میں ہوت باٹیا کدبان کے ٹیٹ لیا میں ہوتی سے دیکھونے 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 وہ سمجھا گال نہیں گال نہیں بڑو وہ سنو آ کیا وہ سا کہا جناب تو آڈا حکم میں دیکھ گئی تو آڈے ہوتے دیکھ گیا بے لیا نشبت جڑی دیئے نا یہ بڑی چیزیں کہ کدی کدی تو آڈی کامل محبت گناہگار نو نیک بنا دن دی وہ سا کہا جناب میں تو آڈے حکم دا منتظر ہاں تسی جو میں حکم فرماو وہ سا کہا سجدے پہ جا جنہی دیر میں آکے نا اٹھاوا اٹھی نا جنہی دیر میں آکے نا اٹھاوا اٹھی نا وہ سا کہا جناب تو آڈا جی میں اٹھاوا ہن جڑے اللہ تے نیک بندے ہندے نے وہ راتی جاگ دے ہندے نے حضرت باہ یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ اٹھے رات دے آخری ویڑج تو کبرستان گئے تو بیکھیا بچہ ایک سجدے پیک روندہ پہ اور میں بیٹا کی گاہ لے کی گاہ میں وہ سا کہتی میں بیکھیا آج کہ میری ماں لکڑیاں جلا رہی سی پہلے اس وڈیاں لکڑیاں لائیاں نے آگ نہیں لگی اس وڈیاں کڑ کے چھوٹیاں لائیاں نے ان انواق لگ گئی میں انہوں اللہ دا خوف یاد آگیا کہ آپ حیران رہ گئے کہ چھوٹا جا بچہ ہے انہوں اللہ دا کنہ خوف یاد ہے یعنی کہ بات سمجھاوندہ مقصد ہے کہ اللہ دے نیک بندے راتی جاگ دے اندے اللہ دا قرآن پڑھا سبحان اللہ کو مزہ دی سبحان اللہ نو پیان دے جدہ انتظام ہے آج ہوں جو سبحان اللہ نہیں اچھی آکھوں سبحان ہے احباب دی بکار اللہ دا قرآن پڑھیں اللہ قرآن دے اندر فرمان دے واللزینا یبیتونا لی ربیم سجد و کیا اللہ دے اندر فرمان پڑھیں اللہ دے اندر فرمان پڑھیں شان اللہ دے اندر فرمان پڑھیں کر کر زاری روندے تنید اکھاتوں دوندے تے فجریاں گنہار سداونے تے سب تینیوے ہاں دے بھائی سمجھ آ رہی ہے اللہ دے نیک بندے راتی جاگ دے میاں صاحب فرمان دے راتی کر کر زاری روند تے نیند اکھاں تو دھوندے خجریو گنہار سداون انہوں نے قدی نہیں آکھیا رات ساڑی سجدیاں چھو گزری انہوں نے قدی نہیں آکھیا بڑے سی زاہر تیاب دہاں وہ اندھنے سی تے بڑی گنہار یہ اللہ دیا نیک بندیاں دی یہ شان اور شفتیں انتے کوئی چار نمازان پڑھ لے تو سمجھ دا ہے میں ہی بڑی شہاں ہوں میں بڑی شہاں ہوں جو چار کتابہ کسے نو آ جانے تو سمجھ دا ہے میں بڑی شہاں ہوں میں بڑی چیز ہوں میں ہی تے انسان نو لے جان دی میں ہی تے انسان نو مار دن دی میں ہی تے انسان نو ختم کر دن دی کہ میں ہی تے صفت سیطان دیانا خیرم من ہوتے ہو ساکھے سے کہ میں ہی تے نہ اچنگا تیوے لیا چار سجدے کرن نا ایڈا اچھا نہ ہویا کر چار گلن آ جان ایڈا اچھا نہ ہویا کر رب بڑا جب بار تے کہا رہے کہ کون ربیں یو رب جدے بارے میاں ساہے بولیں تیاب فرمان نے پڑھن لکھن دا مانے نہ کریے تینا یکھی میں پڑے آ او جب باری کہار سداوے مطا روڑ دے وے دو دکڑے آ او جب بار کہار سداوے مطا روڑ دے وے دو دکڑے آ ہوا بے دیوکار جڑے اللہ دے نیک بندے ہیں دنو اپنے آپ نو کچھ نہیں سمجھ دے وان دے نیسی کچھ بھی نہیں اللہ دنو سلامت رکھے میاں اللہ دنو خوش رکھے آج بڑے نوے نوے چہرے نظر آ رہے ہیں یہ نا دی محبت ہے ماشاءاللہ اکائیوں تو آئے نے لوگ ماشاءاللہ فران صاحب آئے نے اس علاوہ بھی دیگر چہرے میں نوے نظر آ رہے ہیں میں سارے ہیں دے نام نہیں ہوندے اسی سارے آئے ہو دنو دیل تو چنگے بھی لگ دے ہوتے اچھے بھی لگ دے اللہ دنو سارے ہیں دنو خوش رکھے اجتماعی دعایں تو آٹے سارے آماز دے کہ اندر آ کرو اللہ دنو سلامت رکھے حباب زیبہ کار اللہ دے نیک بندے ہیں یا کیا شان نہ نہیں کیا مقام نے آپ نے اس چوہر نے آکھیا کہ تُو سجدے پہ جا جنہی دیر میں آکے اٹھاوانا اٹھی نہ جنہی دیر میں آکے اٹھاوانا اٹھی نہ مڑو سجدے پہ گیا سجدے پہ گیا جنہی دو سجدے پہ آ تے سویر بندیاں جنہی دو سویر چڑی تے بندیاں چور چوریاں کر دا آج سجدے پہ آئے وہ وکرے وکرے مڑو بندے تن نمی مار دے نہیں جو کوئی مسیحی تے چاہ جاویتے ہیں دن اللہ وہ نماز بڑھا نہ آگی اہ او تھے پتہ نہیں باہر کی کی کر دا وہ جڑا آیا ہے وہ نوہ اونتے دیو کی پتہ ہے وہ دے اونتے صدقے وہ سجدے جاسی اللہ تعالیٰ انہوں نے ادائیت اتا فرمایا میاں جا کوئی مسیحی تاوے تھی انہوں نے اون دیتا کرو اے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں انہیں اون دیتا کرو انہ ساڑی آلو ویک ٹی تے سارا کچھ سکھنا ہے او نا کیا بھئی یہ اونتا ہی تے چوریاں کر دا رہا تے اون سجدے پہے گئے بہرحال وہ لگا کیا اوٹ جا کمڑا ہو گئے وہ ساکھا نہیں میرے پیر میں نو سجدے پایا وہ نہ کیا اوٹ جا پیر تے تیرا پتہ نہیں کدھے ٹور گئے وہ ساکھا جدھے بھی ٹور گئے آج آج پا کے جو گئے ایک دن دو دن تیترائے دن گزر گئے جو تین دن گزر گئے نا تے کسے دی ناؤ اس منی اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب خیدر علیہ السلام دی ڈیوٹی لائی فرمایا جاؤ سجدے پہے جڑا انہوں پا گئے ہوتے آپ چور ہاتھ کڑا ہا انہوں اٹھایا آپ آئے فرمایا سجدی اوٹ وہ ساکھا نہیں جناب تسی کون ہو تارم تک رہو اپنا آپ نے فرمایا سانو خیدر آکھ دن آکیا حضور سلام ہی فرمایا میں حکم دیندہ پہ اوٹ آکیا نہیں کون ہی اٹھنا مہا اکم میرا ہے میں خیدر آ جڑا تینوں سجدے پا گئے وہ آپ کھوڑا ہا وہ ساکیا جناب من لئینا کھوڑا ہا آج تسی خیدر ملے ہو تے اس سے دے صدقے ہی نہ ملے آج یہ خیدر بھی آج میرے کوڑ توڑ آیا ہے تے وہ دے صدقے نہیں آیا تے تاں واسدے بے لیا ایمان تے اقیدے اور آحمد اللہ لشن دا کی دے ہوئے در مرشد دا اے کانا کعبہ تے حج ضروری کریے تکور کی محبو پوالا تے چل دوا رام لیے تے مرشد دے در مرشد دے در مرشد دے در مرشد دے اتے اتے مہت ملا یہ جوکا آ؛ 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 اے گلی گلی کا پیر بڑا یہ اتے وامگ کمین اللہ کا آ؛ نیا کیسرکار آج اللہ نے خیدر ملایا ہے میرے پیر دے صدق ملایا ہے آگیں ایمان موسیقی 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 یا فرمادنے بغداد شہر دی ایکین شانی تے اچھیا لمیاں چیرا تے بدن میرا پریزے پریزے جویں ترجی دیا لی رہا تے اللہ لی رہا تی گل کفنی پاکے تے میرل شان سنگی فقیرہ تے پغداد شہر دی مٹکے مگزا تے کرشا میرہ امیرہ اللہ مٹکے 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 بلکہ ایتھو اللہ دے فقیر دے تر توں فیض لڑایا دروازہ داخل ہو یا دروازہ دا ویڑا سی غوث پاک سرکار دا جببہ بڑا حسین و جمیل ہندہ سی بڑا مہنگ ہندہ سی وہ دی نظر ہی ہون دے تے پہی آپ اس وقت نوافل ادا کر رہے سی جببہ تے جدو نظر پہینا تے دیل نا تھارے ریا بھئی مان ہو گیا اندھا جببہ ہی لی جانا ہے آجے جدو ہاتھ پایا تے انہا ہو گیا اب آپ سمجھ آ رہی ہاتھ پایا انہا ہو گیا جدو ہاتھ پیشاں چکیا پھر نظر ہون دا پھر ہاتھ پایا پھر انہا ایو چلدہ پہ انہی در دروازہ تے دست کو دروازہ تے دست کو کوئی چھوپ گیا سافر بیلیا میں رہی گی غوث پاک سرکار نے نماز مکمل فرمائی پچھیا دروازہ تے کون ہی فرمائی سرکار میرا نام خیدر جناب کی دریائیوں حضور فلائن لاکہ دا کتب فوت ہو گیا میں کتب لینہ فرمائی واپس چلے جاؤ ادھی رات میں کتب کی تھو دیاں گا حضور اگر کتب نہ ملیا علاکہ دا دار و مدار کیم نہیں روے گا میں تے کتب لے کی جاؤں گا حضور غوث پاک سرکار فرمائن دے نہیں اگر کتب ہی لے کے جڑے وہ شف دے اندر بیٹھے لے جاؤں وہ شف دے اندر چھپیا ہے لے جاؤں دوڑ کے باہر نکلیا قدمہ تے گر گیا سرکار میں تے چوری کرنے آیا ہوا حضور خیدر سرکار فرمائن دے نے چورا جدو چوری کرنے آیا ہے ہائے بھی چوری پر ان اللہ دے فقیر نے کہہ دیتا ہے ان چور نہیں کتب بڑ گیا ہے کتب بڑ گیا آئی انہوں چل لے تو غوث پاک سرکار پچھو بلا کے اندرے اوہ کتب صاحب گل سنو اوہ جنو سجدے پا کے آئے اوہ جندی باری انہوں بھی اچھائی لی جا بیا دے اے اس دے کامل ایمان نے کتب بڑا دیتا چورنو کیا کمال دیاں گلہ نے بیلیا اللہ دیاں فقیران دیاں گلہ جنیاں بھی سوڑنے لبیئے مزہ ہوندہ ہے کوئی مننے تے نامنے ہوندہ یہ اپنی مرضی ہے اے اللہ دے فقیر نہیں اے نا کھڑ بمے گا چنگی گل ملے گی آج بندے چودریاں بڑے رہے ہیں کھڑ بڑے شوقان دے نار جاندے لیں میں انا بھی لیا اے نا چودریاں دی غلامی کرناڑوں پہ ترے کسے اللہ دے فقیر دے قدمہ دے اندر بیجا اللہ تیری دنیا میں سوار دے وے گا تیری آخرت بھی سوار دے وے گا تیری دنیا میں سمر جائے گی تیری آخرت بھی سمر جائے گی تے تاؤں آسیسی کہنے ہوں اے بیلیو اے نا دنیا نو چھوڑ کے اللہ دے فقیران دے دروازے تے آجاؤ تیری انہا لفظہ دنال کہنے ہوں آو آو کہ مصطفی کے فقیروں سے ملے آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے ایبیلیا کےڑے فقیر نہیں اللہ دے فقیر نے نام سری سکتی نماز پڑھنواز سے مسجدی طرف جا رہے نہیں شراب دے اندر بندہ زمین تے لٹیا ہوئے آئے شراب دے اندر دوت تے موہ چوراڑوں پیاں وگدیاں نے اللہ دے فقیر نے اپنا رمال کٹ کے تو دا موہ شاف کیتا اللہ دے فقیر نے رمال کٹ کے دا موہ شاف کیتا جدو آپ تحجد دی نماز پھر صبح پڑھن گئے نا تے ویکیا اوہی شرابی سجدے دے اندر پیا ہوئے اللہ دے بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ سونیاں کل تک تے میں بیکھے شراب دے اندر شراب دے نشے دے اندر دوت سڑکان دے اتے پیا ہوئے آسی یا جو سڑ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سری ایدہ موہ توں صاف کیتا ہے میں ایدہ موہ صاف توں کیتا ہے میری میں نو خیال آیا آئی آپ میرا اللہ فرما دائے سری سکتی تُو ایدہ مو صاف کیتا ہے میں ایدہ دل صاف کر دیتا ہے میں تُو ایدہ مو صاف کیتا ہے میں ایدہ اللہ دے فقیر دا رومالہ لگے کسے جراب بھی نہ لگے اللہ انہوں نے ایک بڑا دندہ تحجت پرہیز تحجت گزار پرہیزگار بڑا دندہ حضرت خواجہ موہینہ دین چشتی ہے اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اجمیر شریف کو کدھر جان لگے ایک کا ٹانگیاں تھا دور شیولے ٹانگیاں نے بلایا فرمایا میاں فلان جگہ آتے جانے وہ ساکھے ٹھیک ہے جناب تو اڈہ میرا کرایا تیہ ہو گیا لیکن ایک گال داشت دیا کسی مسلمان ہوتے میں ہندو ہوں ایک حیال رکھیا جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سانوں کی لگیا ایسا سفر کرنے آپ چلے رستے نماز دا ٹائم ہویا جو تو نماز دا ٹائم ہویا آپ نے فرمایا بھئی گھڑا روک اس گھڑا روکیا ٹانگ کا روکیا آپ وضو کر کے نماز دا کرنے لگے تو فرمایا آجا سنگیہ تمہیں پڑھ لے اس وضو کیتا پڑھنے لگتے اسا کیا بعد اچھ پوچھا نا باپ بینوں بیلیا جو نماز دا کیتی نماز دا کرن تو باگ وہ ہندو بول کے کہندہ حضور میں دسیا نہیں سی میں مذہب دا ہندو آن فرمایا آن بیلیا تو تے دسیا سی لیکن آسا تے نو دسیا کوئی نہیں جیڑا ایک لمحان ساٹھی صحبت دے اندر آ جاوے وہ دے دل دے اندر کفر رہن دے نہیں اللہ ایمان لار مالا مال فرما دے نا اللہ ایمان لار مالا مال فرما دے نا تاہوہ سمکنا بے لیا آو 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 کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہ کی ملاقات میں رکھا کیا ہے میلیا میں بگلنی کردہ پہا لگا قرآن سور دا جاؤ اللہ فرما دے نا ایوہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکنو اعصادکی اللہ فرما دا میرے تو ڈر جاؤ سچان دے نال ہو جاؤ سچان دے نال ہو جاؤ جواب اے دی بکار حضرت حافظ شمس الدین ترک پانی پتی آپ شاگرد مرید سن علی آمند سابر بھیا دے ایک دیڑے سوال کیتا سرکار فنا کی اندی یہ طبقہ کی اندی حرمائے بیلیا سوال بڑا وڈا کیتا ہے سوال بڑا وڈا کیتا ہے جدو اسی فوت ہو جاویے نا ایک نکاب کو ساڑے جنازے پہلی صف شریک ہوئے گا جدو جنازہ پڑھی جاویے نا کو دیکھوڑو یہ سوال خوش لگا تینو جواب مل جائے گا وقت گزردہ گیا کابل شاگرد سانکالی یاد رہی سابر بیادی وفات ہوئی جنازہ ہویا بے کیا واقعی ایک گوڑت شوار نکاب پوش پہلی سب کے چاہ کے کھلو تا ہے پہلی سب کے چاہ کے کھلو تا ہے جنازہ ہو گیا جدو لوگ جان لگ بے نا حافظ شاہب نے اس نکاب پوش پیچھے پڑھے آنے آکے سرکار ایک سوال ادھا رہا ہے تو جواب دیتی جاؤ فرمایا کی سوال ہے ارض کرتا ہے سرکار میرے مرشد نے فرمایا سی کہ جڑا ساڑے جنازج نکاب پوش شریک ہوئے خودے خودے سوال کرنا جواب مل جائے گا فرمایا کی سوال ہے اس نے کہا سرکار سوال ہے یا فنا کی چیز ہے طبقہ کی چیز ہے آپ نے فرمایا چل تیرے پیر کو چلیے ہوتی چار پائی تو چلیے اور اس نکاب پوش نے فرمایا اپنے پیر دی چار پائی دے کول کھلار کے فرمایا کپڑا ہٹا جدو کپڑا ہٹایا اور در اس نکاب پوش نے اپنا کپڑا ہٹایا مرید حیران رہ گے چیڑا منجی تے پیاؤیا اوہ بھی سابر پی آئے چیڑا کھڑا ہو کے کھلوتا ہویا اوہ بھی سابر پی آئے اوہ بھی سابر پی آئے وہ دورے کی گلے تے برمایا بے لیا یہی تے گلے اوہ فنایا چیڑا چار پائی تے پیاؤیا اے بکا تیرے سون سامنے کھڑا ہویا اے بکا تیرے سامنے کھڑا ہی تاوہ سے میں کہ نہ آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے بیلیاب الحسن خرقانی اللہ دے والینے سلطان محمود جزنمی بارگاہ دے اندر پیش ہویا وہ دور سو منازہ مندر فتح کرن جا رہے ہیں دعا فرماونا دعا فرماونا آپ سرکار نے اپنا ایک کرتا دیتا فرمایا محمود جتے گال نام بنے نا اے شکر تے دا وسیلہ لے کہ رب دیبار گا اچھ دعا کریں اللہ تیری سوڑ لے گا گئے سو مناز دے مندر تے حملے کیتے ناکامی ہوئی پھر حملہ کیتا پھر ناکامی پھر حملہ کیتا پھر ناکامی تھکے تھے نہیں بھئی جنہوں تھکے تو سبان اللہ کسنا ہوں میں نے بھی تو پتہ لگے نا بھی کسی سننا جان دے ہو اہویں دونوں پریشان نہ نا کریے بیلی ہو شکست پھر شکست پھر شکست جدو رات ہوئی نا اپنے مرشد اپنے پیر ابو الحسن خرکانی دا کرتا لے آئی دعا کیتی اللہ سنیا اپنے فقیر دے کرتے دے وسیل نال میں نو فتح اعتا کر دے سویرہ لشکر تیار کیتا لشکر تیار کر کے عملہ کیتا اللہ نے فتح نصیب فرمائی بیلی اجدو رات ہوئی سلطان شتا خواب دے اندر خاجہ ابو الحسن خرکانی ملے فرمایا بادشاوہ سٹے کرتے دا ملنی اوپایا اوہی اوہی اتنی بڑی محمد دوارڈ کرتے دے وسیل نال حاصل کی تیئے یا فرما دے نا دا نا وہ اس کرتے دے وسیل نال گلہ سو منات دا مندر مگی آئی اگر ساری دنیا بھی مگ دیو اللہ یہ دشد کے عطا کر دے فرمایا ساری دنیا مگ دیو اللہ یہ سکرت دے دشد کے ساری دنیا اتا فرما دے اور اہی تکالی کبال نہیں فرمایی وہاں قربان جاں وہاں کلندر لاہوری بولے جاں فرما دے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر فرمایا جہان تے نام چانائیں جہان تے اندر بادشاہیاں چانائیں اور کوئی کم نہیں حضورد غلامی اختیار کر لے اللہ کائنا دی ہم بادشاہیاں اتا فرما دے کلندر لاہوری نے کیا گل سمجھائی سارا مراہ سارا مراہ کلندر لاہوری بولے جاں فرما دے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر ارب کا تاج سر پہ رکھی خدا بندے اجم ہو جا اور آپ فرما دے نگاہ مری تے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مری کہ میں مرد نگاہ لیے پاید بستہ میرا مطلعہ لیک پھند دے اندر گئے لوگ نے آکھا حضورت ایک فاہشہ عورت رہن دی دن رات برے کم کرن دی نوجوان نو برے عقمت لاری آپ سرکار فرما دے آج اسیو دے مہمان بڑھنے جا کیوں سے فاہشہ عورت دے گھرد سامنے مسلح وچھا جو مسلح وچھایا تے بندہ ہوتے جاندہ کنی اس پاہ کہا نو قرآن جا پتا کرا جی کوئی آ نہیں ریا دیاری نہیں لگتی پی وہ اس وے کہا اللہ دے فقیر بیٹھے وہ سا کہا بابا بیٹھے اس پیغام بجوایا فاہشہ نے بابا یہ عبادت آڑی تھا نہیں اللہ اللہ کرنی تو کسے مسیح تے جا کے کر ایک فاہشہ دا دے وہ جدو عورت آئی نکرانی ہو دی اسے گال کیتی تھے آپ نے فرمایا جا اپنی مالکر نو داست دے آج سانو تیرے نڑکام میں وہ حیران بھئی بابا اللہ اللہ کرنی مسلح ہاتھ چلو ٹا ہاتھ چلو خیر سانو پیسے لڑ گھر دے پیسے تے ہو گئے آپ سرکار نے فرمایا پیسے تُو مرضی دے لل کم ساڑھی مرضی دا ہوگی پیسے تیری مرضی دے کم ساڑھی مرضی دا اس پیسے لل آپ سرکار نے فرمایا سب تُو پہلے غسل کر پاک ہو گیا غسل کر فرمایا اچھے کپڑے پہن آئی فرمایا میرے نماز ادا کر نماز ادا کر آئی سجدے دے اندر سر رکھ آئی تے اللہ دے فقیر نے رب دی بار گا دے اندر رکی تی اللہ سنیا اتھے اتھو اگے ادھے دل دے اندر انہ کنا وات نفرت بانا تیرا کم یا اللہ سنیا اتھے تک لیوڑا میرا کم انہوں نیک بنانا تیرا کم شاید اینا لفظہ دے اندر یا کیا ہوئے یا اللہ سنیا تیرے در پہ لانا میرا کم تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کم ہے واہ کربان جب بی لیا علماء لکھ دے نہیں جدو عورت سجدے دے اندر گئے فاہ شایے اللہ دے فقیر دی سو بتا یا سر ہو یا جدو سجدے دے اندر سر اٹھا یا اندر فاہ شای نہیں اندر اللہ دی ولیا بن گئی اندر اللہ دی ولیا بن گئی دعوی سے میں کہنا نگاہ مری مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر بیلیا بیلیا میں دستہ پہاں کہ کبھال نے بھی یہی گل کی تھی ہے نگاہِ ملتے معامل سے بدل جاتی ہے تقدیریں کر ہو لو کہ یہ کی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں حق جائے حق جائے بہلیو ایک گل سنا کے اجازت چاہم آگا سننا چاہم دے چھو سبحان اللہ حق جائے تمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں یہ گوھر ملتا بادشاہوں کی خزینوں فرمایا تمنہ درد دل اگر دل نے چھو درد رکھن ہے تمنہ رکھن ہے فقیروں نے قدمائے سے آگا پھر محر علی شاہ صاحب آپ ٹرین سفر کر رہے شن جدو کلیام ایوان پنڈ دے کوئی ٹرین گزری نہ کہ آپ نے اپنے مرید رو فرمایا باری کھول دے باری کھول دے حضور باری کھول کہ سوال کیتا حضور کہ باری کیسے کھلوائیے فرمایا باری اس کھلوائیے نار پنڈ کلیام ایوان کہ باب فضل کلیامی دائے پنڈے میں نے اس پنڈ ڈالو اس کے علاہ دے تھنڈی ہوا ہوں گی تھنڈی ہوا اس دے میں آپ اب آپ نے قرآنی دلائل بھی پیش کر رہے لیکن بہت لمبی باس ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کتی بس اسی منن ناڑے اسی منن ناڑے اسی ولیاں نو منن ناڑے اسی منن ناڑے ولیاں دے منکر نہیں ولیاں نو منن ناڑے تو منن دے ہو نا منن ناڑے یہ دیئے ایک دلیل میں حضورتی حدیث سنا دینا سرکار نے ایک دیارے یمن علمو کر کے اپنی کمیز دے بٹن کھولا صحابہ ارز کیتی یا رشول اللہ یمن علمو کر کے بٹن کیوں کھول لے جی میری سرکار فرمان دنے صحابہ یمن چسادہ عاشق وسدہ جدہ نام ہوئے سے ہوا ادرو آ رہی ہے ہوا ادرو آ رہی ہے اس ہوا دے اندر منو عشق الہی دی چھنڈی خوشبو آ رہی ہے اویس ساڑا نام لے رہا ہے محبت دنال اللہ دا ذکر کردہ پہ محبت دنال وہ ہوا کراس کر کے اویس ساڑے کھول آ رہے ہیں بلیاں ہوا ماں میں لے جانی ہے نگال کو شنا نڑا کر رہا ہے ہوا اے وقت دیئے لے جامی پیغام میرا تیاک کی مدینہ آڑے میں جی جڑی ارضی سنانی ہوئے آواز سنان دیئے ایک تسنابیت اے دل دی تار دا تعلق اگر آمنا دے لال لڑ جڑے ہوئے تو سنین دھائے آخری گل سنیئے آباب کھنو بابا کون ہے کہ جدو آپ زندہ سڑنا تو آپ مجذوب سڑنا جیسا مجذوب ہوندہ ہے وہ دے تو شریعت دے احکام اوٹ جاندے لیکن بندیاں نو بڑا عجیب لگنا کئی واری انجھ ہوندہ ہے بندہ ساڑی آکھا دے سامنے ہوندہ پر وہ دی قدر سنگی کر سکتے وہ دی قدر دنیا دار انو سمجھ نہیں سکتے پین نصیرہ دین فرمانہ نے کچھ نصیرہ سانجاد کیتا پی جاسی تھر تھلی بیلیا آپ نے تو اگلے نو آپ نے تو چنگا سمجھا تھا یہی دانائی ہے یہی فقیری ہے یہی تقوی ہے جڑاکھے نا میں چنگا وہ بندہ کوئی نو ہے بندہ ہو ہی ہے جڑاکھے یار کھلانہ میرے تو چنگا کھلانہ میرے تو چنگا پیر میر علی تا سید لا دے لی تو وہ تے بابا ہے سید بھی نہیں جا فرمانہ نے باری کھول سٹھا یہ دوسرہ نو آواہ ہوندی عشق الہی دی ٹھنڈی آواہ ہوندی پھنویا کی بندہ آکھ ہے بابا جیویں دے تیرے کامنے آسا تیرا جنازہ کو نہ پڑھنا آسا تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھنا بابے نو اکڑا گھرے دائی انہوں نے جنازے پڑھنے انہوں نے کہا نام پڑھے آجے پر جائیں میرا جنازہ پڑھانے تو انہوں لگ سمجھ جا سی کچھ ہاکو سباہ ہمائے جائیں میرا جنازہ پڑھانے تو انہوں پتہ لگ جا سی تو حجد داویلہ بابا جی فوت ہو گئے پیر محر علی ارام کر رہے ہیں خواب دے اندر بابا جی ملے تیرا از کردنے سید زادے آسی فوت ہو گیا ساڑھا جنازہ پڑھا گھر سمجھے کدھی مرے ہم ہی آکھے ساڑھا جنازہ کدھی مرے ہم ہی آکھے ساڑھا جنازہ پڑھا نانا بے لیا الحمدللہ سنیا دا ایمانت کی دا رومی کشمیر دا سگئی آپ فرمادنے والی اللہ دے اے مردے نا ہی آتے کردے پردہ پاسی بابا جی خواب دے اندر آئے نہیں جا کے اندر سید زادے اصفہ دو گیا آکھے ساڑھا جنازہ پڑھا جاؤنا کدھی سنے آجے مرے ہم ہی آکھے ساڑھا جنازہ پڑھا اب آپ بینوں ہو گئے چٹینیاں داڑھی آگئے ہیں امام کو اٹھے کر رہے ہیں کدھی کسے امام دکھا بے چاہے کوئی بھی آکھے جنازہ پڑھا میری چویے جے کونی آگے بھی آکھے ساڑھا جنازہ پڑھا انجھ کسے نہیں آکھا اور اللہ دیا فقیرہ نیا لینے ہی ہو رہے ہیں انہ دیا رمضہ ہی ہو رہے ہیں آکھے جناب ساڑھا جنازہ پڑھا جاؤ کسے دے جنازہ دی خبر کوئی دیندہ ہے کسے دے جنازہ دی خبر کوئی دیندہ ہے بابا اڈڈا کم آ لڑا ہے اپنے جنازہ دی خبر آپ دیندہ پہ جنازہ دا حکم بھی دیندہ آپ سرکار اٹھے تھے آپ نے بھی یہ نہیں آکھا خواب خیال اندینے خواب آئیے آپ نے فرمایا آپ نے مرید رہو گھوڑی تیار کر چل گئے بابا فوت ہو گئے جنازہ پڑھا آئیے جنازہ ایدھر پیر مہر علی نکلے نہیں جدو کلیاں میوان پنڈ دی نک کرتے آئے نہیں تے بابا جیو کہ ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نہیں پیر مہر علی فرما دی نے بابا ایک کڑا مزا آ کے سن ہویا کہ کہنا میں فوت ہو گیا آپ ایتھے کھڑا ہوئے آئے تے ہاتھ بن کے رد کردنے سید زادی حضور دی آل دا شہزادہ میرے پینڈ دے اندر آئے میں اٹھ کے استقبال کرا میں محمد فقیر کی نیا کھڑا پھر سنویے پھر سمجھئے آپ جدو پینڈ دی نک کرتے آئے تے بابا نے آ کے مہار پھڑی اٹھے گوڑی دی پیر مہر علی فرما دی نے بابا آئی کڑا مزا آ کے سنو آ کے انہمی میں فوت ہو گیا آپ ایتھے ساڑیاں مہارا پھڑ دا پھے انہوں نے جملہ سوڑنا جو کوئی لبیتے عدب کیتا کرو آپ فرما نے جملہ نوٹ کر جملہ نوٹ کر بے لیا تیرے گواڑ ہوئی سید وسدے نہیں اللہ سلامت رکھے میری مراد سید فیغل حسن شاہ بے لیا انجدہ بندہ روز روز نہیں ہوں ملدہ انجدہ بندہ روز روز نہیں ہوں ملدہ عدب کیتا کر حیاء کیتا کر انجدہ پیر روز نہیں ہوں لبڑا تیرے علاقے انتے اس رنگ لا دیتے ہیں بات مذہبی ختم کر دیتے ہیں جو تینوں نہیں پتا نا تباہ ٹور جا جو بچے انٹرنیٹ دیں آل منسلکنے وہ نہ کوئی پوچھنا بھئی پیر دا ڈنکا دنیا تا کتھے کتھے وجدہ سیدان دا عدب کرنا سکھ نہیں تی اللہ دے فقیران تے بھوے تیار سیدان دا عدب سکھ نہیں تی صحابہ دے دروازے تیار عمر بن خطاب نے اپنے سیر دے ٹوپی لا دیتی آکیا سیدان دا دے آپ نے فرمایا نا ممبر ساڈہ ہے عمر ہے کہ آپ نے غصہ نہیں کیتا آکیا سوڑے ہاں جڑے وار ہو گئے اللہ بھی تو آڈے صدقے ہو گئے انہیں ممبر کیسے عمر آپ بھی تو آڈہ غلام ہیں عمر دیا نہ سلامی تو آڈیاں غلام ہیں جملہ سوڑے باپیدہ جملہ سوڑے آکیا سیدان دے حضور دیا اللہ شہزادہ میرے پنڈ دے اندر آوے میں اٹھ کے استقبال لکھرا میں نو محمد فقیر کی نیا کھڑا ہے اے در بیلیا پاپا فاتح ہو گیا ہے اے در سیدان دے عدب واسطے کل ہو گیا ہے اے بیلیا جڑا سیدان دا عدب کردائی بڑے اناک ہے جب شادی آپ نے فضائل آپ ہی بسر لگتے ہیں پر نئینے بیلیا میں اللہ دا شکر ادا کرنا لگتے آزار ویری اے عدیدہ دا کرمیں جنہیں آل نبی دے اندر خون رسول دے اندر بیجی آئے اللہ نے میری نسبتیں ادھر کر دیتی ہے میں لگتے آزار ویری شکران اے عدیدہ کرنا ہوا اے بیلیا سیدان دے عدب شکھنائی اللہ دے ولیاں دے دروازے تے چلا جا سیدان دے عدب شکھنائی صحابہ دے دروازے تے چلا جا اے بیلیا جنہو حضور دیا اللہ پیار کیتا ہے جنہو حضور دیا اللہ لے عدب کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہو دے مقام ملند کر دیتے نے اے انہو اللہ دے فقیر نے دسیا تے ناڑے گل بھی سمجھائی دو گلنا دسیا پہلے گال سید آوے تے عدب کیتا کرو کوئی اٹھ کے کھلو جایا کرو کجھ نہیں ہندہ سید عدب کرسے سرکار راضی ہو سن پہلے گال سید عدب کرے آجے دوسری گال دس دیتی ولی اللہ دے مردے مردے نائی آتے کر دے پردہ پاشی وہ کی ہو یا اس دنیا کولو یا رٹر گہ نال خماشی آ بے لیا آخری گل دسنا جاؤں بندے آندر جی ولیا نو بڑا پکار دیو ولیا نو بڑا بولان دیو آکیا آ بے لیا مننے آسی ولیا نو مننے آڑے آ اس واسطے مننے اللہ دے ولی پکار سن دے لے پہ لیا داتا ساب سرکار دے چلا جاؤ دروازے چو داخلے ہو دل دے اندر خیال کر دل دے اندر چاہتا اظہار کر میں چیز کھانا چاہنا ہوا داتا دربار دیا سیڑھیا چڑھن دی دیرے ترے کیوں چیز آ جائے آج لوگ داتا داتا کر دینے ایدی وجہ انہا حضور دی غلامی اشتیار کیتی ہے حضور اجمیر اجمیر کر دینے بے لیا بندے اجمیر اجمیر کر دینے ایدی وجہ انہا فقیری اختیار کیتی ہے حضور دی غلامی اختیار کیتی ہے لوگ باہو باہو اندر ایدی وجہ کی ہے انہا دنیا چھوڑ کے حضور دے دروازے تیرے بے لیا لوگ سابر سابر کر دینے گلے ہی ہے انہا حضور دا پواملے آئے بے لیا لوگ بہاو دین دا کاریا ملتانی دا نام لیندن اجم پوری دنیا تے حکومتوں نہ دیئے مدے مقابل مخالف ختم ہوگے نام ہی کو نہیں جاندہ بر اللہ دے فقیرہ دا نام بچہ بچہ جاندہ بچہ بچہ جاندہ فرید فرید بندے کر دینے سلسلہ چیستی آدھا تیسرا بھدرگ نام باپا فرید ہے آج لوگ فرید فرید کر دینے پاک پتن جاندہ لیں اپنیا محبتہ لے کے جاندہ لیں پیسہ خرج کر دینے اپنا وقت نکال کے انہاں دے دروازے تے جاندہ لیں بے لیا یہ ہی تحقیقی بادشائی ہے دنیا دارباد چھپنچ سال تین سال چھے سال دس سال حکومت کر کے چلا جاندہ بندے لانتا باندے لیں بندے انہاں دے بارے پورے خیالات دا اظہار کر دینے پوریاں گلن کر دینے میں کھابے لیا حضورت فقیران دائے عالمیں دنیا تے فقیروں انگرے لیں اللہ تعالیٰ دنیا دیا پادشائی آتا کر دیتیان آس آخری کا لے ہی تیقبال نے سمجھائیے آپ کھرمان نے جو کرنی ہے جہان گیری جہان گیریتہ مطلب کی ہے اگر جہان ہو گیرنا چاہنا ہے یعنی جہان دے اندر اپنا نام چاہنا ہے جہان دے اندر بادشائی چاہنا ہے تے گلکل اندر لاہوری نے سمجھائی اور کہیں داڑی رکھاڑا لے لو داڑی منہ چنگا سی وہ داڑی منہ چنگا سی آپ فرمان نے خیرہ نہ کر سکا مجھے دلوائے جلوائے دانش فرنگ خیرانہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ شرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف فرمان نے روائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس دیا جاتا رہا اکبال لے گل سمجھائی اگر دنیا چند آئی دنیا دے اندر تیرا نام ہوئے ایک شرط جو کرنی محمد کی غلامی کر جہاں گیری محمد کی غلامی کے عرب کا تاج سر پہ رکھی خدا اللہ میری حاضری اپنی بار کا شکول فرمائے اللہ تعالی سانو اپنے محبوب بندہ اس سے طرح عدب کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ عدب آڑے چھو بناوے بے عدبان چھو نہ بناوے شیخ سادی فرمان دے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سد سالہ طاعت بیریاء فرمایا ایک گھڑی اللہ دے فقیر کو بینا ہزار سال دی عبادت نارو افضلواللہ اللہ عمد دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ